جلہ انا میں بھاگی کانگریس کے لیے سردرد بن گئے ہیں ایک طرف یہاں راجیو گوتم کانگریس سے بھاگیوں کا چناو لڑ رہے ہیں تو وہیں دوسری اور شیوہری پال بھی چناو میدار میں اتر گئے ہیں دونوں ہی نیتاؤں کا رسوک کافی مانا جاتا ہے اور دونوں ہی کانگریس امیدواروں کا کھیل خراب کرنے میں اہم بھومی کا نبا سکتے ہیں ہیماچل کی سیاست میں بھاگیوں نے کانگریس کے سمی کرنڈ بگاڑ دی ہیں اونا اور کٹلیڈ سیڈ پر بھاگی شیپال اور اونا صدر سے کانگریس کے بھاگی راجیو گوتم چناو میدان میں ہیں جس سے پارٹی کے سمی کرنڈ علج گئے ہیں یہاں سے کانگریس امیدوار کا مقابلہ پہلے سے ہی کداور نیتا بی جے پی کے پردیش ادھیک ست پال ستی سے ہے لیکن بھاگی امیدوار راجیو گوتم نے کانگریس امیدوار ست پال رائل زیادہ کی رہاں اور مشکل کر دی ہے راجیو گوتم کے پتا وریندر گوتم اونا سیڈ سے ودائق بھی رہ چکے ہیں اور ان کا بھی اپنا ایک وشیش ووٹ بینک ہے کئی سالوں سے ٹکٹ کے لیے ماتھا پچی کر رہے راجیو گوتم کو اس بار ٹکٹ نہیں مل سکا اور وہ بطور آزاد امیدوار چناوی میدان میں اتر پڑے ہیں جس سے کانگریس کا کھیل خراب ہو سکتا ہے اب ایسے میں ان دونوں سیٹوں پر مقابلہ روچک ہوگا یہ دیکھیں راجیو گوتم ہماری لیے کوئی پیشہ نہیں ہے ہماری لیے ایک سماس سیوہ کا ایک مادیم ہے اور پچھلی بار بھی میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا مجھے ٹکٹ نہیں مل پائی تھی تو میں نے چناو نہیں پائیٹ کیا تھا لیکن پچھلے پانچ سال لوگ مجھے اپنے اپنے کاموں کے لیے سمپرک کرتے رہے میں کوشش کرتا تھا لوگوں کے کام کروانے کی لیکن وہی حالت اس بار پھر ہونے والی تھی کہ پانچ سال اس بار بھی میں ٹکٹ نہیں مل پائی اور اگر میں الیکشن نہیں لڑتا تو پانچ سال لوگوں کے کام پھر نہیں ہونے ہیں تو لوگوں نے پھر مجھ سے ہی سمپرک کرنا ہے کاموں کے لیے تو لوگوں کوئی طرف دیکھتے ہوئے تاکہ ان کے میں کام کروا سکوں مجھے یہ ڈیسیزن لینا پڑا کہ اگر میں الیکشن نہیں فائٹ کروں گا تو میں لوگوں کے کام نہیں کروا پاؤں گا تو اس وجہ سے ہی میں چناو لڑنے کے لیے میدان میں اتر ہوں لیکن جو میں چناو لڑ رہا ہوں میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چناو لڑ رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چناو لڑنا کے جو پر مکھ بجہ تھی جو میں نے پچھلی بار چناو چھوڑا لیکن پھر بھی جنہوں نے چناو لڑے دونوں پارٹیوں نے انہوں نے لوگوں کے کام نہیں کروائی ٹھیک ہے تو لوگ پھر بھی مجھ سے سمپر کرتے رہے جبکہ میں نے چناو نہیں لڑا تھا تو یہ ایک ذمہ باری بنتی ہے جو بھی چناو لڑے کہ لوگوں کے کام کروانے کی بھی آپ کوشش کرو یہ نہیں کہ آپ پبلک میں آؤ چناو لڑو اور پانچ سال آپ درشن بھی نہ دو حالانکہ کانگریس اسے کوئی پریشانی نہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے پارٹی ایک جتہ کی بات کر رہی ہے اور جیت درج کرنے کا اعلان بھی کر چکی ہے وہیں رائززادہ نے کہا کہ اونہ میں چناو پرچار کے لیے پنجاب سرکار کے منطری نفجود سنگھ صدو اور راہل گاندی جلد اونہ آ رہی ہیں ایسے آکی بی جے بی کی رنڈ نیتی میں سٹار پرچارکوں نے پہلے ہوتا رہے ہیں اور بہت جلدی ایک دو دن میں ہمارے سٹار پرچارکوں کی بھی یہاں پہ آنے کی امید ہے اور اونہ میں تو جہاں تک مجھے ہے کہ صدو صاحب اور راہل گاندی جی کا دورہ نشیت ہے پر لیکن اس کا جو ٹائم ہے وہ جلدی فکس ہو جائے گا اور اگر میری بدانسا وقت شیطر کے معاملے میں بھولیے تو جتنے بھی ٹکٹار تھی تھے وہ آج ہم سب ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک راجیب گوتم جو انڈیپنڈنٹ چناب لڑ رہے ہیں پر آج کے وقت میں ان کے ساتھ کوئی بھی ورکرز نہیں ہے اور جنتہ آپ کی بار دکھا دے گی ان باگیوں کو جو بکت آنے سے پہلے کانگرس پارٹی سے ترہ ترہ کے ہوتے لیتے رہتے ہیں اور جیسے بینک کے ڈیکٹر رہے ہیں اس سے پہلے ان کے فاضر صاحب بینک کے چیئرمنز بھی رہے ہیں ان کے دادا جی بھی کانگرس میں رہے ہیں لیکن جب جب وقت میں کروٹ بھر لی ان کو ٹکٹر نہیں ملی تب تب انہوں نے انڈیپنڈنٹ چناب بننے کی کوشش کی اور کانگرس پارٹی کو نقصان پنچایا ہے اور صرف ایک ہی بیکتی کو چھوڑ کر باقی جتنے ورکرز اور ٹکٹار تھی تھے ہم سب ساتھ ہیں اور نشی طور پر میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں آپ کو بسواش دلا رہا ہوں نشی طور پر جو پردیشہ دکسہ اس چیٹ سے ہارنے والے ہیں کٹلیٹ وزان سبق شیطر میں باگی شیو ہریپال کانگرس کا کھیل خراب کر سکتے ہیں جلہ پریشت کا آزاد امیدوار کے طور پر چناب جیت چکے شیو لوگوں سے جڑاؤ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بکاس کے مدوں کو لے کر چناب میدان میں ہیں ایسا ہے کٹلہر کی جنتہ کٹلہر کا بکاس نہیں ہوا ہے کٹلہر کی جنتہ ترست ہے ایک بیدھائی پندرہ ورشوں سے کٹلہر پر بیٹھا ہے اور کانگرس کے پرتیاشی کے پتہ نے دس سال کٹلہر میں لگائے ہیں اور کٹلہر میں بکاس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے لوگ آج پنچیت کی بیٹوں میں میں نے جا کر دیکھا گانبو کے اندر لوگوں کو پینے کے پانی ہی مہیا نہیں ہے نیچلے کشیتر میں کوئی بکاس نہیں ہے کٹلہر میں ایسا کوئی ادھیوگ نہیں کھول پائے بیدھائی پندرہ ورشوں میں جس میں بیروزگاروں کو روزگار ملے اور کٹلہر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسا کوئی بیدھائیک نے ایسا کوئی زیادہ اپنی چیز نہیں کھولی ہے جسے کٹلہر کے لوگوں کو پیدا ہو ایسا ہے جس پارٹی کانگرس پارٹی نے جس بیکتی کو پرتیاشی بنایا ہے وہ کانگرسی نہیں ہے جب اس پریوار کو کانگرس کا ٹکٹ ملتا ہے تو وہ کانگرس کے لیے پرچار کرتے ہیں یا وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو وہ کانگرسی نہیں ہوتے ہیں اس لیے میں نے اجاد پرتیاشی کے طور پر چناب لڑنے کا نرنہ لیا میری سب سے پہلے پراتمکتہ ہوگی کہ کٹلہ ہڑ کے اپر پنچیتوں کو پینے کے پانی اپلبد کروایا جائے دوسری میری پراتمکتہ ہوگی کٹلہ ہڑ کے اندر اوہ دھوگ انڈسٹری کو بڑھابا دیا جائے تاکہ بروزگاروں کو روزگار ملے تیسری میری یہ پراتمکتہ رہے گی وہ پورے کٹلہ ہڑ کا ساموہی ایک سمان بکاس کروانے کی رہے گی ان کی مانے یہاں سے جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ پریوار موقع پرست ہے اس لیے وہ چناب میدان میں اترے ہیں ادھر کٹلہ کے ودایک بی جے پی نیتا وریندر کور کانگریس میں فوڈ کا فائدہ بی جے پی کو ملنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اسے کانگریس کی پرمپرہ بتا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے نیتا اور جو سٹار کمپینرز یہاں پر آتے ہیں وہ جہاں ہمارا اتصاہ بھی بردن کرتے ہیں تو بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس کا گیان بھی پرابت ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ کارکارت آگے بڑھتے ہیں ہم پرچار اور پرسار میں کافی آگئے ہیں جنتا میں پانچ برش جڑا رہنے کے کارن جنتا جو ہے وہ پوری طرح بھارتی جنتا پارٹی کے پکش میں ہے یہاں پر بھارتی جنتا پارٹی میں ایسی کوئی بغابت نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی پوری ایک جوٹتا سے اپنے نیترتب کے پیسے کھڑی ہے اور بھارتی جنتا پارٹی جو ہے وہ لگاتار جہاں سکسر لگائے گی